میں آگئے اور پھر اس کے بعد نمبر دو مسلمانوں کے نہایت مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف ابوالکلام آزاد جیسا جینئس وہ برحمو سماج کے زیرے اثر آگئے اور گاندھی گاندھی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں راجہ راہ موہن رائے کا بیج وہ چیلا ہوں وہ میرا گروہ ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسی کے سہر سے متاثر ہوئے متحدہ قومیت اور مولانا حسین مدبدی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ علماء جو ہندوستان کے تھے جمعیت علماء ہند بہت بڑی جماعت تھی بہت بڑی طاقت تھی پاکستان کی ڈیڈ اگیسٹ وہ تو آپ نے سرود برسلے ممبر کے ملت از وطنست چہ بے خبرز مقام محمد عربیست اجم حنوز نا داند رموز دین ورنا زدیم بند حسین ایمت نیچے بل جبیست ممصطفیٰ برسان خیش راکدین ہم اعوست اگر مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچو گے تو پھر دیکھو تمہیں دین تو نام ہے مصطفیٰ کا یہ پھر باقی ساری بولہ بی ہے اس حوالے سے پھر نوٹ کیجئے کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند پنجاب میں احرار ایک بہت بڑی طاقت تھے عوامی طاقت جیسے مقررین اور خطیب اس نے پیدا کیے کوئی کسی نے پیدا نہیں کیا آج تک وہ ڈیڈ اگینس پاکستان کے سرحد میں جو سرحدی گاندی کی تحریک تھی خدائی خدمتگار نہایت عوامی تحریک پاکستان کی دشمن یہ سب کچھ پھر پاکستان بن گیا کیسے بن گیا سب سے بڑھ کر انگلستان میں اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی اگر کنزرویٹی پارٹی کی حکومت ہوتی تو جو ہمارے خان عبدالولی خان صاحب جا کر انڈیا آفس کے ریکارڈ سے کچھ چیزیں لے آیا کرتے تھے ان کی اہمیت تھی اس لیے کہ جب تک انگلیز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا اس نے واقعیتاً ڈیوائیڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے اور یہ اس کی حکمت کے عملی کا لازمی حصہ تھا لیکن جب پاکستان بنا ہے لیبر پارٹی کی حکومت وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ ایٹلی وزیر آزم قائد آزم سے شریف نفرت کرتا تھا اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی اس میں موجود ہے اور جو ہمارا وائس رائے تھا لاؤڈ ماؤڈ بیٹن وہ گاندھی کا چیلہ تھا پھر پاکستان کیسے بن گیا یہ اللہ کی خاص حکمت ہے یہ نوٹ کر دیجئے یہ بہت اہم نکتہ ہے اس میں آخری دلیل جو میں دے رہا ہوں جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں سمجھ چھالیس میں قائد آزم نے کیبنٹ ویشن پلین قربول کر لیا تو کیا تھا ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا مرکزی حکومت ایک ہوگی لیکن تین زون ہوگے یہ جو تین زون ہیں دس سال کے بعد اگر کوئی زون علیدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا قائد آزم نے مان لیا پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا حسین اڑائی گئی بس ختم پاکستان کا مطالبہ یہ سارا جو بھی شورہ شوری تھی وہ ختم ہوگئی بہت ہی وہ نازم بقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد آزم کے لیے لیکن اس کا سبب کیا تھا قائد آزم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کبزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آوٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرل نہیں کر سکتی تھے انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا 1948 میں ہم اندوستان چھوڑ دیں گے سن 46 میں جب یہ مشن پلین آیا ہے کیبرین مشن پلین تو قائد آزم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو این ممکن ہے کہ انگریزی حکومت یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفعہ ہو جائے رخ نخصت ہو جائے اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندووں کے ہاتھ میں آگئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو اس میں موجود ہے دس سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیدہ تو ہو جائیں لیکن اس کو ختم کس نے کیا پندت نہرو نے یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگنیوں کے مابین جدر چاہتا پھر دیتا ہے پندت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینو دو پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے بات سچی کہی تھی اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیح مچنہد بھی سے وہ رندے بادہ خارج چاہتا بات تو صحیح کہی تھی لیکن قائد آدم نے فوراں اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا چنانچہ انڈیا ونس فیڈم جو مولانا ابول کلام آزاد کی کتاب ہے اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استیفہ دیا اور یہ جو کیبنٹ ویشن پلین تھا یہ ابول کلام آزاد کی ذہن کی پیداوار تھا لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد آدم کو نہیں دیا جا سکتا تھا اگر نیتیں یہ ہیں تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں آتا ہے بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ ملکدی حکومت بن لے دو پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے اب یہ ساٹھ ورس ہونے کو آئے وہ کشمیر کا ایک انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو پورا ایک زون دے دیتے ناممکن آت ناممکن سچی اسی کی تھی اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہیں وہ بولا اور پاکستان بنا تو یہ خالص دیوائن دیوائن انٹرونشن تھی اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو اچھا اب اس عرصے کے دوران یہ جو میں نے کہا قائد عاظم نے راگ علاپہ اسلام کا یا قوالی گائی اسلام کی اس کے کوٹیشنز جو ہیں جیسے کہ عزیزم آقیس سعی صاحب نے بھی کہا ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے بھی یہ کتاب کا شائع کیا تھا قائد عاظم سپیکس اس ویجن آف پاکستان ان کوٹیشنز کے اوپر ابھی اس کو مزید انلاج کر کے ہنڈرڈ کوٹیشنز ہیں ان دس سالوں کے دوران کی جل کی تقریبوں کے اندر انہوں نے برمنہ کہا ہے ہمارا نظام ہمارا قانون ہماری ہر شئے اسلام کے مطابق ہوگی سو کوٹیشنز تو ہیں سیتیس سے سیتالیس تک اور چالیس کوٹیشنز ہیں سیتالیس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جن میں سے صرف ایک میں ایک دو الفاظ کو لے کر ہمارا جو سیکلر پسند جو سیکلرزم پسند حلقہ ہے وہ اس تقریر ہی کو سارے ڈیڑھ سو اقتباس سات اور ڈیڑھ سو تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی اطراب دے کر اور اسے تذتور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے میرے پاس تھبا ہے لیکن میں آپ کو صرف دو حوالے دوں گا قائد آدم کے ذرا اندازہ کیجئے یہ بسٹر محمد علی جنہ بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جنہ بول رہے ہیں یہاں پر جو بھی انداز ہے اس کا اندازہ کریں یہ گیا بہار میں قائد آدم نے مسلم لیگ کا جنڈہ لہر آیا یہ ہے گیارہ جنوری انیس سو ارتیس قائد آدم نے فرمایا this is the flag of اسلام for you cannot separate the مسلم لیگ from اسلام نوٹ کرتے جائیے many people misunderstand us when we talk of islam particularly our hindu friends when we say this flag is the flag of islam they think we are introducing religion into politics a fact of which